اعوذ باللہ و نشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھا جی یہ ایک سوال ہے جو پوچھا گیا بڑی دور پوچھا گیا تو میں نے کہا اس کو مریک آڈی کروا دتا ہوں میرے لیے آسانی ہو جاتی ہے جب وہی سوال باہر پر آئے ہیں تو آپ کسی کو فارورڈ کر دیتے ہیں مجھے اس کے کہ آپ وہی بات دوبارہ جواب دیں کسی کو سوال یہ ہے کہ جی بات ایسے شروع ہوئی کہ میں کسی جگہ میں نے اورگینک فوڈ کا ذکر کیا تو آگے سے صاحب نے بتایا کہ جیتنی مہنگائی ہو چکی ہے آج کل تو برائلر چکر لینا مشکل ہوا ہے تو آپ دیسی چکن کی بات کرتے ہیں تو اسی طرح میں یہ اکثر کار سنتا رہتا ہوں کہ یار یہ میڈیا کیا کر رہے ہو یہ ایسے تو آگے سے پھر اس کا جواب آجے گا کہ جناب اگر میڈیا میں ایسے ہم نہیں کریں گے تو پھر آپ کھائیں گے کیسے اکثر کار ایک معاورہ بھی لوگ بول دیتے ہیں کہ یار اگر ہم اگر جو گھوڑا ہے وہ گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا بتانا یہ جا رہے ہیں کہ آج کل یہ ہی اتنی شیملیسنس ہے اتنا معاشرے کے اندر موکری پھیلی ہوئی ہے مزاق اڑایا جا رہے ہیں اس پر لوگ کمارے ہیں انسلٹ کر رہے ہیں بدتمیدی کو پیسے ملتے ہیں جیتنا بدتمید ہے اس کی اتنی زیادہ پیسے ملتے ہیں پروگرامز کے اندر آپ کو اندر آئے گا کہ جو بدتمید پروگرام ہیں وہ اتنے ہی بڑے زیادہ لوگ دیکھتے ہیں ان کی اتنی زیادہ بدتہذیبی جسمیں سکھائی جاتی ہے بداخلہ کی جسمیں سکھائی جاتی ہے ملینڈر ملینڈر لوگ اس کے دیکھتے ہیں تو ایسے معاشرے کے اندر لوگ کہتے ہیں جی اکثر اوقات کہ اگر میں یہ کام چھوڑ دوں اگر میں یہ نہ کروں مجھے پتہ ہی غلط ہے تو پھر میں کھاؤں گا کیسے جیسے بہت صاحب نے کہا جی اگر میں اب یہ آپ کہتے ہیں یہ چھوڑ دو اور میں یہ کھاؤں تو پھر وہ تو بڑا مہنگا ہے تو میں نے ان کو خیر لما جوڑا جواب دیا میں نے ان کو بتایا میں نے کہا دیکھیں میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ صرف چھوٹا سوی ایکسپیرمنٹ کر لیں کہ جو آپ کو برائیلر چکن ہے ایک ہی چکن میں تین دفعہ اس کی یخنی بنائیں گے تو وہ یخنی نکلتی آئے گی سوپ جیسے آپ کہتے ہیں اور برائیلر چکن سے شاید آپ ایک دفعہ بھی مشکل سے بنا لیں تو آپ اس کے بعد دوبارہ اس کے دن جان نہیں ہوگی کہ اس کے دن سے آپ یخنی نکال سکیں تو الٹی میڈلی میں بتانا یہ جا رہا تھا کہ وہ کھایا زیادہ جاتا ہے اس میں برکت زیادہ ہے ساتھ سی میں نے یہ آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فراغی بھی کر جاتا ہے تو یہ جو میں نے آپ کو باقی باتیں بتائیں پھر یہ باقی چیزیں بھی میرے دماغ میں آگئیں کہ ہم اتنے مصروف ہو چکے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اور اتنی بڑی دنیا اللہ کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ چھوڑ دیا تو کمائیں گے کہاں سے اگر میں نے مجھے تو پیسے ہی جھوڑ بولنے کے ملتے ہیں یا مجھے پیسے ہی جناب یہ فاشی کرنے کے یا اوریانی کرنے کے یا افوائیں اڑانے کے یا بدتمیزی کرنے کے یا بدتہذیبی کرنے کے یا فضولیات کرنے کے آپ کو بتایا جتنی برائیہ ہوتا رہے ہیں اس کے پیسے مل رہے ہیں تو میں اگر اس کو چھوڑ دوں تو میں میں سوشل میڈیا والوں کو جانتا ہوں جن کو میں نے کہا بھائے خدایا یہ تم کس کسوں کی ویڈیوز بناتے ہو جائے تو آگے سے کہتا سر لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں تو میں کھاؤں کیا میں کام گے کرو تو ایسے بڑے 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 وہ ریسپونس آتے ہیں تو مجھے اس میں ایک صورت بخرا کی آیت نمبر 268 ہے میں اکثر کا جس ہی لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر ایک فیث جانسا ابھی میں نے پچھلے پروگرام میں بلیس کا ذکر گئے یہ جو فیث ہے یہ آپ کو وہ کہتا ہے نا یہ علام اکبال نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے نجات اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہمارا پکا ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہو تو کوئی پرندہ خالی پیٹ نہیں جاتا تم کیسے اتنے بڑے ہو کے تمہیں رسک کیسے نہیں ملے گا ملے گا ایک ایمان نہیں ہے تو یہ کوئی سوت البقرہ کی آیت ناور 268 کا ترجمہ سنیے شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ کر دیتا ہے شیطان ہے وہ جو تمہیں مفلسی کا خوف دیتا ہے اور کیا کرتا ہے بے حیائی کا حکم دیتا ہے یہ سپیچلی ان لوگوں کے لیے جو کہ بے حیائی سے کماتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی کمانی سکتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں اپنی بخشش اور نہ صرف بخشش بلکہ فضل کا وعدہ دیتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی بہت ہی کشائش کرنے والے سب کو جاننے والے اب آپ مجھے بتائیں ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے شیطان آپ کو ڈراتا ہے خوف دلواتا ہے اور یہ سپیسیفیکلی مینچن کیا جا رہا ہے جب بھی آپ کو لگے کہ روٹی کہاں سے آئے گی ریسک کہاں سے آئے گا پیسے کہاں سے ملیں گے تنخواہ کہاں سے آئے گی تو سمجھ لیے کہ شیطان آپ پہ حاوی ہوا ہے کیونکہ اس کا سپیسیفیکلی ذکر ہے وہ آپ کو تنگ دستی کا مفلسی کا خوف دے گا وعدہ کرے گا اور بے حیائی کا حکم دے گا یعنی کہ سانب یہ ہے کہ وہ آن سے آپ کو ڈرائے گا اور پھر آپ کو کہے گا کہ تم بے حیائی کر دو اور یہ جو بے حیائی ہے بیسیکلی یہ فاہ شاہ یہ قرآن پاک میں جو ورڈ یوز کیا عربی میں فاہ شاہ یہ خالی ترجمے میں بے حیائی کہہ دیتے ہیں لیکن یہ ایکچلی بے حیائی نہیں ہے فاہ شاہ کا ذکر ہے یہ جس کے معنی جانسے ہیں فاہ شاہ کے یہ ڈیفرنٹ آیات میں اگر آپ پڑھیں تو ڈیفرنٹ طریقے سے معنی اس کا کیا گیا ہے اس میں ایول اگینس حلال بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو حرام کا حکم وہ بھی فاہ شاہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف حکم دینا وہ بھی فاہ شاہ ہے نون طیب یا حلال کھانے کھانا یہ بھی فاہ شاہ ہے ان ڈیسنٹ ہونا جسے ہم نے بد اخلاقی بد تہذیبی بد زبانی کا نام دیا وہ بھی فاہ شاہ ہے اور ایسی باتیں کرنا جو کہ اوپن میں نہیں کرنی چاہیے دیکھیں شرم بے شرمی بے شرمی والی باتیں تو وہ بھی فاہ شاہ ہے زنا بھی فاہ شاہ ہے غلط کام کرنا بھی فاہ شاہ ہے برائی کی بات کرنا بھی فاہ شاہ ہے برے کام کرنا بھی فاہ شاہ ہے تو ان کے قرآن پاک میں ڈیفرنٹ آئیت ڈیفرنٹ جگہوں پہ جو فاہ شاہ کا ورڈ یوز ہوا ہے ان کے نیچے اگر آپ ترجمہ پڑھیں تو کہیں اس کا ترجمہ میں یہ آپ کو بتا رہا ہے یہ ڈیفرنٹ رفاظ آپ کو یوز ہوں تو بہت بڑا ورڈ ہے فاہ شاہ کا عربی کا جو ورڈ فاہ شاہ ہے تو اس میں یہاں پہ جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو بہن کر رہے ہیں کہ شیطان تمہیں تنگ دستی کا وعدہ کرتا ہے اور تمہیں فاہ شاہ کا حکم کرتا ہے غلط کاموں کا حکم کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں اپنی بخشش کا اور بخشش کے ساتھ اپنے فضل کا یعنی کہ ابنڈنس کا بہت زیادہ بہت زیادہ فضل ہو گیا فضل کا وعدہ اب آپ کا ڈیفرنٹ کرتا ہے آپ کا فیت کیا ہے آپ نے ایک اس شیطان کا وعدہ ہے ایک اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے آپ نے کس وعدے کو صاف دے رہے جن لوگوں کا ایمان کام ہے پھر وہ دوسرے جو وعد ہیں وہ شیطان کی وعدیں پورے اس کو جادا نعوذ باللہ سمجھتے ہوں گے جو اس کے وعدوں اللہ سبحانہ وتعالی لیکن یہ نائنڈی پرسنٹ شاید لوگ پاکستان میں بھی اگر ہم زیادہ مسلمان نہیں بھی ہیں لیکن کسی نے یہ آیت پڑھی بھی ہونا بچوں نے پڑھی ہو اور پڑھتے رہتے ہیں ہوں تو شاید جتنا ہمیں محبت ہے کام از کام اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ کے رسول سے تو ہم اس پہ استغفار ضرور کریں گے یار واقعی تو مجھے پتہ نہیں تھا تو مجھے میں پھر بھی کریڈیٹی دیتا ہوں کہ شاید لوگوں نے پڑھی نہیں ہوئی جس کی ویسے ساری صبح سے شام تک میں لوگوں کو بھاگتے ہوئے دیکھتا ہوں جھوٹ بولتے ہیں یار یہ تمہیں غلط کیوں کہہ رہے ہیں جھوٹ ایک بندہ میرے پاس کھڑا ہے فون آ گیا کسی کلائنٹ کا اور سو کہہ رہا با جی میں آپ کے گیٹ پر گلی میں پہنچ گیا ہوں جھوٹ بول ہے کہتا ہے جی اگر یہ جھوٹ نہیں بول گا تو وہ کسی اور کو بلا لے گا کسی اور سے کام کرا لے گا اب یہ بھی فاش ہے یہ ساری آپ کو نظر آئے گا یہ سارے کے سارے ہی ہو رہے ہیں جھوٹ اگر صحب بول دیں گے نوکری چلی جائے اور کیسے چلی جائے گی تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ اگر یہ ہم نے باتیں کی ہوں تو یہ ہم جب سوال پوچھتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا یہ پھر کیا ہوگا سوال بزاتے خود یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے یا تو کتاب پڑھی نہیں یا آپ کا پھر اس کے اوپر ایمان نہیں آئے تو ایک کسی بھی شعور والے آدمی سے پوچھیں کہ نعوذ باللہ آپ نے شیطان کے حکم کو ماننا ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کہ حکم کو ماننا ہے تو جواب تو آپ کو دے دے گا کہ اللہ یار اللہ کہ اللہ کی کا حکم نہیں ہے تو پھر بھائی اگر اللہ کا حکم ہے تو دن جو تمہارا روز کے بہیویر ہیں وہ کہتے ہیں جو بہیویر آپ کا برطاؤ ہے وہ اسی چیز سے نکلتا ہے کہ آپ کا بیلیف کیا ہے اگر آپ کا بیلیف یہ ہے کہ آپ کا رسک اس باس کے ہاتھ میں ہے یا آپ کا رسک جانسا ہے اس کے ہاتھ میں ہے میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ نماز کا ٹائم ہوا دکان بند کر کے شہٹر بند کر شہٹر بند کیا ہے وہ گار شہٹر نیچے کر کے چلا جاتے ہیں لوگ ان کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ یار چورینا ہو جائے یار ترہا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کلائنٹ ترہا نہ لے جائے میں ایک سے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے بیت سال سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف چھے گھنٹے کے لیے دکان کھول لیا ہے اور میں کئی دفعہ میں نے چھے ان دکانوں پر چھے گھنٹوں کے دمیان گیا ہوں اور میں نے لائنے لگی دیکھی ہیں تو ہوا کہ آہستہ آہستہ اللہ نے رسک تو دینا ہے وہ جو وہ رسک جو ان کو بارہ کھنٹے میں ملتا تھا وہ ہی رسک اللہ نے ان کو چھے گھنٹے میں دینا شروع کر دیا باقی وہ چھے گھنٹے میں اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم کو دا رہے ہیں اللہ رسول کا نام دے رہے ہیں مسجدوں میں ٹائم لگا رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ سمانہ دادہ نے رسک تو دیا لیکن یہ ایمان کی بات ہے ایک آدمی ہے وہ بیٹھا وہ ہے رات کو بارہ ایک دو بجے تک کہ شاید کوئی ایک آ جائے بندہ جس کو گاہ کا آ جائے دگاہ نہ بند کر لی تو گاہ کے نہ چلا جائے تو وہ پھر اس کا ایمان کی قفیت اگر میرا ہے تو یہ میرا ہے اگر میرا رسک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ رسک میرا اللہ نے میرا رسک دینا ہے تو پھر آپ کو اس چیز سے پھر یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ میرا رسک تو مجھے ملنا ہے میں جتنا بھی کام کر رہا مجھے رسک تو ملی جانا ہے لیکن یہ اس ایمان کو پکا کرنے کی ضرورت ہے تو یہ جناب تنگ دستی کا خوف جانسا ہے اس سے اس کا سور سباپ کو بتا جی شیطان ہے اپنے ایمان کو پکا کیجئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بروسہ کیجئے وہ کام کیجئے جو آپ کو کرنا چاہیے اور اس کی کمی کی فکر مت کیجئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو رسک دیں گے جزاکر